اور پھر وہ اس جگہ پہنچے جو گلگتا یعنی کھوپڑی کی جگہ کہلاتی ہے اور پت ملی ہوئی میں انہیں پینے کو دی مگر انہوں نے اسے چک کر پینے سے انکار کر دیا جب وہ اس جگہ پر پہنچے جسے کھوپڑی کی جگہ کہتے ہیں تو وہاں انہیں اور ان دو بدکاروں کو بھی مسلوک کیا ایک کو تہینی طرف دوسری کو بائیں طرف یسو نے کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں اور انہوں نے ان کے کپڑوں کے حصے کیے اور ان پر قرآ ڈالا جب سپاہی یسو کو مسلوک کر چکے تو ان کے کپڑے لے کر چار حصے کیے ہر سپاہی کے لیے ایک حصہ اور ان کا کرتہ بھی لیا یہ کرتہ بن سلا سراسر بنا ہوا تھا اس لیے انہوں نے آپس میں کہا اسے پھاڑے نہیں بلکہ اس پر قرآ ڈالیں تاکہ معلوم ہو کہ کس کے حصے میں آتا ہے یہ اس لیے ہوا کہ وہ نوشتہ پورا ہو جو کہتا ہے کہ انہوں نے میرے کپڑے بانٹ لیے اور میری پوشاک پر قرآ ڈالا چنانچہ سپاہیوں نے ایسا ہی کیا جب انہوں نے ان کو مسلوک کیا اس وقت پہلا پہر گزر چکا تھا پلاتوس نے ایک کتبہ لکھ کر سلیب پر لگا دیا اس میں لکھا تھا یسو ناصری یہودیوں کا بادشاہ اس کتبے کو بہت سے یہودیوں نے پڑھا اس لیے کہ وہ مقام جہاں یسو کو مسلوک کیا گیا شہر کے نزدیک تھا اور وہ عبرانی لاتینی اور یونانی زبانوں میں لکھا ہوا تھا اس لیے یہودیوں کے سردار کاہنوں نے پلاتوس سے کہا یہودیوں کا بادشاہ نہ لکھو بلکہ یہ لکھو کہ اس نے کہا میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں پلاتوس نے جواب دیا میں نے جو لکھ دیا وہ لکھ دیا موسیقی